وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے مطابق اجلاس میں آڈیو لیکس کا ون پوائنٹ ایجنڈا زیر غور آیا قومی سلامتی اجلاس میں مسلح فواج کے سربراہان، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ بھی شریک ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئی ایس آئی اور آئی بھی سربراہان نے آڈیو لیکس پر بریفنگ دی اگر آپ نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا مریمان کا سائفر سے صرف کھیلنا ہے عمران خان کی آزم خان سے مبینہ گفتگو کی ویڈیو لیک ہو گئی سابق وزیر آزم عمران خان کی پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے ساتھ مبینہ امریکی سائفر کے حوالے سے گفتگو میں انہیں اس حوالے سے ہدایات دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے عمران خان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آوڈیو نہیں پورا سائفر لیک ہو جائے عمران خان کا آوڈیو لیک پر رد عمل بھی سامنے آ گیا سائفر لیک پر عمران خان نے کہا کہ ہیکرز نے اچھا کیا میں تو کہتا ہوں پورا سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہے عمران خان نے سائفر سے متعلق آوڈیو لیک کرنے کا الزام وزیر آزم پر لگاتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے آوڈیو لیک کر کے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہا کہ سائفر کے اوپر تو ابھی میں نے کھیلا ہی نہیں یہ ایکسپوز کریں گے تو ہم کھیلیں گے حکومت کا عمران خان اور آزم خان کی آوڈیو لیک کا فرانزک آڈٹ کرانے کا اعلان اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران رانا سناولہ نے کہا کہ عمران خان تو خود بہت ایکسپوزڈ آدمی ہیں یہ کیا دوسروں کو ایکسپوز کرے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ آوڈیو لیک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سازش کی ہم اس آوڈیو کا فرانزک آڈٹ کروانے جا رہے ہیں عمران خان سیاسی فتنہ ہے اسے سیاسی طریقے سے ختم کریں گے پاک فوج کا دہشتگردی کے خاتمے کا عظم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے جی ایچ کیو میں دو سو اکامن بھیک اور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں سپاہ سالار نے تمام فارمیشنز کو ہدایت کی کہ وہ سلاب متاثرہ افراد کی ریلیف بحالی تعمیر نو پر توجہ دیں اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں معاملات زندگی بحال کرنے میں مدد کریں آرمیشنز نے تمام فارمیشنز کو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی بھی ہدایت کی اسحاق ڈار نے چوتھی بار وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیا اسلام آباد میں میڈیا سگفتگو میں کہا کہ عمران خان کو پیغام ہے کہ ملک کو چلنے دیں کسی کو بھی پاکستانی کرنسی سے کھیلنے نہیں دیں گے ڈیل کر کے پاکستان آنے سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم کسی ڈیل پر کوئی یقین نہیں رکھتے کسی ڈیل کے تحت نہیں آیا دوسری جانب آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پانچ سال بعد احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات ملاقات میں آڈیو لیکس کا معاملہ اور سیلاب کی صورتحال میں معیشت کے مزید نقصان پر بھی گفتگو ہوئی دونوں رہنماؤں نے ملکی معاشی صورتحال پر تصویش کا اظہار کیا نئے وزیر خزانہ کے حلف کے بعد روپے کی قدر مزید بڑھ گئی دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھتر پیسے سستہ ہو کر دو سو باتیس روپے بارہ پیسے کی سطح پر بند ہوا اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ایک روپے کی کمی سے دو سو تین تیس روپے پر پہنچ گئی سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز تیزی کے رجحان کے بعد مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافے کے بعد دن کے اختتام پر ایک سو سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس اکتالیس ہزار چار سو چھے پوائنٹس پر بند ہوا سابق سیکیریٹری دفاع نے آڈیو لیگ کو سیکیریٹی بریچ قرار دے دیا سابق کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ نائم خالد لودھی نے کہا ہے کہ ایٹمی ملک کے وزیر آزم ہاؤس سے آڈیو لیگ ہونا سیکیریٹی بریچ ہے وزیر آزم کا آفیس محفوظ نہیں تو کوئی بھی محفوظ نہیں اس میں باہر کے ممالک اور ایجنسیز کا کردار ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آئی بی کے ذمہ دار سیکیریٹی افسر کو تبدیل کر دینا چاہیے آرمی چیف تقرری معاملے پر لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ نائم خالد لودھی نے کہا کہ آرمی چیف صرف ملک اور فوج کا چیف ہوتا ہے آئین میں آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ موجود ہے کراچی کے بعد آج لاہور میں پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی پاک انگلینڈ سیریز کا پانچوں ہاں ٹی ٹوانٹی آج کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا نوجوان آل راونڈر آمیر جمال آج اپنا ڈیبیو میچ کھیلیں گے ذرائع کے مطابق کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں آج قومی ٹیم میں متعدد تبدیلیوں کا امکان ہے سات میچوں پر مشتمل ٹی ٹوانٹی سیریز دو دو سے برابر ہے اور آئی سی سی نے ٹی ٹوانٹی کی تازہ رینکنگ جاری کر دی قومی کپتان بابر آزم رینکنگ میں چوتھی سے تیسری پوزیشن پر آگئے جبکہ محمد رزوان کی ٹی ٹوانٹی بیٹنگ رینکنگ میں پہلی پوزیشن برکرا فاسٹ بولر شاہین آفریدی تین درجہ تنزلی سے چوبیسمی پوزیشن پر چلے گئے